اسلام علیکم میری ویورٹس نگلی بیٹھ گا پچھلے سیزن میں ایک سالسے پودا سایے کی وجہ سے پھل دینا چھوڑ گیا ایک پودا اس طرف سے پچھلے سال پھل دینا چھوڑ گیا سایے کی وجہ سے چیکو کا سائیہ آ گیا اور اب جیسے یہ پودا سایے پودا بھی اگلے سال پھل نہیں دے گا میں نے سوچا کہ اس کے نیچے سے خدائی کر دیکھتا ہوں اس کی جو نئی شافیں جو نکلی گئی ان کے شاہد نیچے روٹس بن گئی ہوں تو ایک سیر سے میں نے کھڑا لگا کے گڑا لگا کے دیکھا میں نے تو وہ اس کی نیچے جو ٹینیا ہے نئی جو ٹینیا نکلی ہیں ان میں روٹس بن گئی ہیں جڑیں بن گئی ہیں اب وہ ٹینیا اس کے پودے سے میں الگ کر کے دوسری جگہ شفٹ کروں گا اور یہ جو ٹینیا ایک نیا جو پادہ زمین میں لگاتے ہیں تو وہ کافی دنوں کے بعد جا کے تیار ہوتا ہے سال کے بعد جا گئے دو سال کے بعد پھل دیتا ہے اور یہ اس کی ٹینیا نیچے سے سمجھو کہ پودا بنا ہوئے اب ان کو میں جڑوں والی ٹینیوں کو ادھر سے نکال کے دوسری جگہ پہ شفٹ کروں گا اور اگلے آنے والے سال ہی انشاءاللہ یہ پھل دیں گی تشخیر بنایا ہے یہ ویورٹس کی دندگی ہے اس میں دیکھیں یہ جڑیں بنی ہوئی ہیں یہ روٹس بنی ہوئی ہیں اور اس کو یہ سمجھو کہ یہ پودا تھیار ہو گئے موسیقی 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 اور یہ دیکھیں ایک پودہ یہ ہو گیا یہ اتنے سارے پودے ایک ہی پودے میں سے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں ان کو میں یہاں سے ایسے کاٹ دیتا ہوں اور اس پودے کو لگا دوں گا زمین میں اور یہ بہت جلد اس سال یہ دیکھنا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اسی سال یہ انشاءاللہ آنے والے سال یہ پھل دیں گے پودے موسیقی 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 ہم پانی لے کے آئے موسیقی موسیقی